گجرات ٹائٹلز اور پنجاب کنس کے بیج آئی پیل دوہزار چوبیس کا سترہویں مقابلہ احمد عوید کے نرے درمودی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں پنجاب کیکس نے گجرات ٹائٹلز کو تین وکٹ سے ہرائے آئی پیل کے موجودہ سیزن میں پنجاب کی چار میچوں میں یہ دوسری جیتا ہے گجرات نے پہلے بلے بازی کرتے ہو چار وکٹ پر ایک سو نینیانوے رن بنائے لقش کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب کیکس نے ایک گیند شیش رہتے سات وکٹ پر دو سو رن بنا کر تین وکٹ سے جیت درج کی پنجاب نے اس کے ساتھ تھی اس سیزن کا سب سے بڑا سکور چیز کیا پنجاب کیکس کے کپتان شکردہو نے اس مقابل میں ٹال جس کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیضلہ کیا گجرات کے لئے کپتان شومنگ نے اٹھالیس گیند پر چھ چکو اور چار چھکوں کی مدد سے ناباد انانوے رنوں کی باری کھیلی اور اس پاری کے دم پر گجرات پنجاب کے سامنے دو سو رنوں کا لقش دینے میں سپن رہا گیل نے آئی پیل کے اس سیزن کا اپنا پہلا عرشت تک جڑا گجرات ٹائٹنز کو پنجاب کینگز کے خلاف کھیلے گئے اس مقابلے میں شرط بن ساہ کے روپ میں پہلا جٹکہ لگا ساہہ تیرہ گیندوں پر گیرہ رن بنا کر آؤٹے گئے ساہہ کو تیز گیند باز کھگیسو رواڑر نے اپنا شکار بنایا آئی پیل کی پیشلی پانچ باریوں میں یہ چوتھا موکہ ہے جب رواڑر نے ساہو کو اپنا شکار بنایا پنجاب کینگز کو ہرپیٹ برارڈ نے دوسری سفلتہ دلوائے اور کین ویلیمسن کو آؤٹ کیا اس سیزن میں اپنا پہلا مقابلہ کھیلنے والے ویلیمسن نے بائیس گیندوں میں چار چوکو کی مدد سے چھوپیس طرح منائے دو جٹکے لگنے کے بعد شبمن گلو اور سائن سدرشنی سائن سدرشن نے بارو اور ڈان نے آئس کندر رضا کے اوورم سے تین چوکے نکالے سدرشن نے آتے ہی چوکو کی بارش کر دی ہے ہرچل پھٹیل نے سدرشن کو وکٹ کے پیچھے کیچ کرا کر آؤٹ کر دیا سدرشن نے انیس گیندوں پر تنتیس انہوں کے اپنی بارے میں چھے چوکے چڑے ان کے بعد ویجیش شنکر کیول آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن راہول تیوکیا نے شبمن گل کا ساتھ دیتے ہو آڑھ بالوں میں تین چوکو اور ایک چھکے کی مدد سے تاوٹ اور تیس رنوں کی باری کھیلی اور ناباد رہے ان کے ساتھ شبمن گل آٹھ تالیس بار میں چھے چوکو اور چار چھکو کی مدد سے انانوے رن بنا کر ناباد رہے پنجاب کی اور سے کھکیسو اور اوڑیزن دوکیٹ لیا وہی خرپیر برار اور ہرچل پھٹیل نے ایک ایکس وکٹ لیا بڑے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب کی شروعات بے حد خراب رہے تیز گینباز امیق شادو نے اپنے پہلی اور کی پہلی گین پر کپتان شکر دون کو بولڈ کیا دون ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد جانی بیرسٹو نے پراب سمرن کے ساتھ مل کر پنجاب کی باری کو سمالا لیکن سپینر نور احمد نے پہلی بیرسٹو کو بولڈ کیا جو تیرہ گیندوں میں چار چھکو کی مدد سے بائیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد نور احمد نے محش شرمہ کیا تو پراب سمرن سنگھ کو کیچ آؤٹ کر آئے پراب سمرن نے چوبیس گیندوں پر پنتیس رن بنائے اور تیسرے بلے باز کی روپ میں پیولین لوٹے یہاں سے پنجاب کی باری لڑکھڑا گئی اور پھر آسمد نے سائم کرن کو محض پانچ رن کے سکور پر پیولین بیج دیا رہی صحیح کا سر محش شرمہ نے سکندر رضا کے آؤٹ کر پوری کر دی پنجاب کی صحتیتی ایک سمائے کافی خراب دکھ رہی تھی اور ٹیم کے آدھے بلے باز ایک سو پندہ رن پر پیولین لوٹ چکے تھے اس کے بعد جیتے شرمہ نے کچھ ہاتھ کھولے اور دو چھکے جڑے لیکن راشد نے انہیں جلدی ہی پیولین کی رات دکھائی اس کے بعد ششانک اور امپیک پلئر کے روپ میں میدان میں اترے آشتو شرمہ نے اپنا رنگ دکھایا دونوں بلے بازوں نے کچھ رات کے گین بازوں کی جم کر دنائے گی ان دونوں بلے بازوں کے بھی ساتھ وکٹ کے لیے تریالیس رنوں کی ساجداری ہوئی پنجاب کو آخری اور میں جیت کے لیے ساتھ رنوں کی ضرورت تھی اور اس کے تین وکٹ شیش تھے مجرات کے لیے درشن نلکنڈے گین بازی کرنے کے آئے انہوں نے پہلی گین پر آشتو شکو راشد کے ہاتھوں کیچ کرا کر پیولین بیجا اس کی اگلی گین وائیڈ قرار دی گئی آشتو شرما نے سترہ بالوں میں تین چوکو اور ایک چھکے کی مدد سے اکتیس رنوں کی شاندار باری کھیلی نئے بلے باز کے دور پر اترے خرپیڈ برار نے اگلی گین مسکی اور تیسری گین پر ایک رن لیا اب پنجاب کو تین گین پر پانچ رنوں کی درکار تھی چوتھی گین پر ششانگ نے چوکا لگایا اور سکور برابر ہو گیا پانچ گین پر لہگبہ کے دورہ رن ملا اور پنجاب نے رومان چک جیت درج کی ششانگ سنگھ انتیس بالوں میں چھے چوکو اور چار چھکو کی مدد سے اکسٹرن منا کر ناباد رہے گجرات کی اور سے نور محمد نے دو کٹ لیا وہی عظمت اللہ عمرزائی امیش یادو اور آشت کھان مہش شرما اور درشن نالکنڈے نے ایک ایک ویکٹ لیا اس میچ میں ششانگ سنگھ کو ان کے شاندار پترشنگ کے لیے مردمہ میچ کا آوار دیا گیا